یوٹیوب کے تمام دوستوں کو میری طرف سے اسلام علیکم ہمارے چینل کو لیک کرنے کا سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ آج جس ہاتھ کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ ہاتھ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح سے ہے اور کیسا ہے یعنی کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بہت محنت کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ناکام رہتے ہیں یعنی بہت محنت کی بہت کوشش کی ناکام ترہ ترہ کے کام کرتے رہتے ہیں لیکن ان کے کام کبھی کامیابی ان کو نصیب نہیں ہوتی لیکن پھر اچانک ان کی شادی ہو جاتی ہے اور شادی کے بعد وہی کام جو پہلے کر کے نقصان اٹھا چکے یا ختم کر چکے وہی کام اگدم جنہی لائٹ ہوگا اور پیسہ ہی پیسہ اور کاروبار چمک اٹھا یعنی بیوی کی قسمت نے ان کو اب کر دیا تو وہ ہاتھ کس طرح کا ہوگا لکیر ہے کس طرح کیوں گی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہاتھ میں زندگی کی لکیر یہ دماغ کی لکیر اور یہ دل کی لکیر اب جو صاحب کام کر رہے ہیں نوکریاں کر رہے ہیں کاروبار کر رہے ہیں نقصان ہو رہا ہے قسمت کی لکیر ان کی اس طرح سے چل رہی ہے یہ یہ ان کی قسمت کی لکیر ہے جنہی جو کام انہوں نے کیا کچھ عرصہ کیا اس کے بعد وہ ختم ہو گیا پھر دوسرا کام شروع کیا وہ بھی ایسا ہی ہوا پھر تیسرا شروع کیا وہ بھی ایسا ہوا پھر اچانک جنہی ان کا ایسا ہوا کہ ان کی ایج شادی کی تھی تو ان کے گھر والوں نے کہا جی اس کی شادی کروا دو یہ تو کوئی کام نہیں کرتا کچھ دن کام کرتا پھر چھوڑ دیتا پھر اس طرح کرتا حالانکہ یہ کام کرتا ہے لیکن اس سے کام ہوتا نہیں کیونکہ لکی جنہی وہ ٹوٹ ٹوٹ کے چل رہی ہے اس کی وجہ سے اب اچانک اس کی جو لک ہے وہ بہت ہائی لیٹ ہوگی اور سیدھی جنہی ادھر آگئی سیدھی جنہی شمس کے لکیر کے پاس پہنچ گئی شمس کے اوبار کے پاس پہنچ گئی یہ یہاں پہنچنے کی دیر تھی اور یہاں ٹچ ہونے کی دیر تھی تو پھر پیسہ ہی پیسہ تھا اور کاروبار ہی کاروبار تھا جنہی جس صمت جاتے تھے وہ کامیابی خود وہ خود چل کر ان کے پاس چلی آتی تھی کیونکہ ان کے ذاتی قسمت کی لکیر تو ان کے کوئی خاص اچھی لکیر نہیں تھی ذاتی جو قسمت کی لکیر ہے وہ کچھ اچھی نہیں تھی لیکن جن سے ان کی شادی ہوئی ان کی قسمت کی لکیر بہت اچھی لکیر تھی وہ بھی یہاں سے ایک لکیر اٹھ رہی ہے شادی کی اور یہاں شمس پہ آ رہی ہے اور دوسری لکیر وہاں سے آ کے اس کے ساتھ میچ کر رہی ہے اور یہ بیچ میں اسٹار بنانا شروع کر دیا اس نے اسٹار بنایا تو یہ بندہ جیسے یہ سمجھے کہ جس بھی کام میں ہاں ڈالا اللہ کے فضل سے اس میں کامیاب ہوا اب اس کامیابی کو اگر کچھ مرد حضرات کہتے ہیں محنت ہم کرتے ہیں کوشش ہم کرتے ہیں تو بیوی کی قسمت کیسے ملے گی بیوی تو گھر میں بیٹھی رہتی ہے تو پیارے دوستو دولت اللہ تعالی نے عورت کے نصیب میں لکھی ہے اولاد مرد کے نصیب میں لکھی ہے اگر ایسا ہی آت آپ کا ہے تو یہ سمجھیں کہ آپ کی قسمت بھی چمکنے والی اور جو جگہ جگہ کٹس لگیں شروع میں یہ مسئلے آئیں گے زنیرہ نے سوال کہ کراچی سے کہ شادی شدہ زندگی کیسے گزرے گی اور میرے ہاتھ میں شادی کی تین لکیریں ہیں کیا آپ کے ہاتھ میں شادی کی تین لکیریں نہیں ہیں آپ کے ہاتھ میں شادی شدہ سے شادی ہونے کی علامت موجود ہے شادی شدہ سے شادی ہونے کی علامت موجود ہے کیوں کہ دو لکیریں جو سیڈ والی ہیں وہ لکیریں بڑی ہیں اور اوپر سے جو آ رہی ہیں وہ ان دونوں کے درمیان آ رہی ہیں اس طرح کی جو لکیر ہوتی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا مرد ہو یا عورت ان کی شادی شدہ مرد سے ہوتی ہے رشمہ نے سوال کہ انڈیا سے کہ آٹھ ماہ سے میری طبیعت خراب ہے یہ بتائیں کہ طبیعت کب ٹھیک ہوگی رشمہ صاحبہ آپ کے ہاتھ میں جنہیں ہم تاثراتی لکیریں کہتے ہیں یا پریشانی والے لکیریں کہتے ہیں وہ آپ کی زندگی اور دماغ کی لکیر پر اٹیک کر رہی ہیں اور وہ ان لکیروں کو چیرتی ہوئی نکلتی جا رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جنہیں ایسے لوگ عموماً جنہیں اچانک کسی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں اچانک کسی بیماری میں متعلق ہو جاتے ہیں اس کی وجہ جو ہمارے یہاں ہیں وہ یہ ہے کہ نظرِ بد کا شکار ہونا آپ نظرِ بد کا شکار ہو نظرِ بد کا کچھ کروالے آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ شادیہ نے سوال کے کراچی سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی شادیہ صاحبہ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی اپنے ٹائم پیریڈ سے تھوڑی لیٹ ہے مگر اللہ کے فضل سے بہتر اور اچھی رہے گی اور دو ہزار پچیس میں ہونے کے چانس موجود ہیں آمنہ نے سوال کے اسیالکورٹ سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کتنی عمر میں ہوگی دیکھیں جی آپ کے ہاتھ میں جو شادی کے لکیر ہے اس لکیر کے مطابق جنہیں پچیس اور تیس کے درمیان ہونے کے چانس ہیں رکمیاں اکمل نے سوال کیا سرگودہ سے کہ میری شادی فیملی میں ہوگی یا فیملی سے باہر ہوگی دیکھیں آپ کے ہاتھ میں شادی کی ایک لکیر موجود ہے اور محبت یا لینک کی دو لکیریں موجود ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ شادی جنہیں تقریباً یہ سمجھو میرے جو ہوتی ہے پسند ہونے کی علامت کوئی نہیں ہے زیدی نے سوال کیا ہے کہ جی میں جس کنٹری میں ہوں اس کنٹری میں ہمارے حالات بلکل بھی ٹھیک نہیں ہیں اور پریشانیاں اور مشکلیں جنہوں بڑھتی چلی جا رہی ہیں یہ بتائیں کہ میں کسی دوسری کنٹری کا سفر کروں تو کیا میں کامیاب ہو پاؤں گا یا نہیں پیارے دوست آپ کے ہاتھ میں جتنی بڑی دماغی لکیر ہیں ہم نے اپنی زندگی میں کم ہی اتنی بڑی لکیر کسی کی دیکھی ہوگی دیکھی ضرور ہیں لیکن اتنی نہیں دیکھی تو آپ کا تو دماغ نہیں ہے کمپیٹر ہے آپ تو کچھ بھی چاہیں کر سکتے ہیں کوشش کریں باہر آئیں میدان میں نکلیں اللہ آپ کو کامیاب کرے گا تو پیارے دوستو یہ تھا ہمارا آج کا پروریم یہ تھا ہمارا آج کا ٹوپک ملتے ہیں اگلے پروریم میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ